یہ دین کے تائیں یہ دین کے سپاہی یہ امن کے زامن یہ امن کے راہی یہ دین کے تائیں مزید بیعہ سننے کے لیے سبسکرائب کرے راہے ہدایت بیعہ قبول ہونے سے امیر کرنا اور مردود ہونے سے درنا تو خوش فہمی منا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قبول دیا قبول نہیں کہ ابھی توفیق ملی دنیا والے ہیں دنیا والے ہیں دنیا والوں کو نوکرییں ملتی ہیں تو کہتے دیکھو تمہارے ڈگری بہت اچھی ہے تم بہت چارہ خوشیار ہو بہت مہنتی کو لیکن اپنی نوکری کو پکتا نہیں سمجھے ابھی تو تم کو ہم کیعان سے دے رہے ہیں ابھی تو ہم تم کو دیکھیں گے تمہاری ذمہ داری نیبھانا تمہارا وقت پر آنا تمہارا سارا کام اچھا ڈنگ سے کر کے دینا اگر ہمیں پٹا پسند آیا تو پھر پھر ہم تم کو پاکی نوکری پہ رکھیں گے جسی طرح جب دنیا والوں کے یہ معاملہ ہے تو اللہ کے یہاں اللہ کے یہاں کتنی ہوگی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیس آدمائشیں لیں اللہ نے بیت اللہ کا حاجیوں کے حج کا ذریعہ بنانے کے لئے اور قیامت تک کہ لوگ بیت اللہ والی عبادتیں مزیدوں میں گھروں میں ملکوں میں ادھر رکھ کر کے کریں گے اپنا تعلق اللہ سے یڑیں گے کبلے کے درگی سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ اپنی نعمتیں مکمل کریں گے کبلہ دے گا یہ سب کام کروانا نہ ایسے نہیں کہ یہ بس قبول ہوگا ہے تم نبی ہو تو قبول ہوگا ہے یہ تو قبول ہوتا ہی تھا لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لئے امت کو تیس آزمائشیں اللہ نے ڈالی ابراہم صلی اللہ علیہ وسلم پر پندرہ آزمائش مال کی جان کی قربانی کلائیں گی پندرہ آزمائش اطاعت کلائیں گی اتنی زیادہ محبت تھی اللہ کو اپنے نبی سے ابراہم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلیل بنایا خلیل کہتے ہیں دوستی کی انتہائی آخری درجے پر پہنچا بہت شخص یعنی انتہائی قریب جو دوستوں گہرہ دوستوں اس کو خلیل کہتے ہیں ایسے ہی نہیں بنایا اللہ سے اتنا محبت اتنا تعلق بغریاں چرہ رہے گئے موہ چرہ رہے گئے پریشتہ کو اللہ انسانی شکل میں بھیجائے وہ اللہ کی پاکی کے کلمات ادا کی جو ترابی کی دعا ہے نا پڑھتے ہیں وہی وہ اس کے کلمات پڑھا پریشتہ تو یہ دور دیکھنے لگے کہ یہ تو میرے مہبوب کا نام لے رہے ہیں میرے اللہ کا نام لے رہے ہیں کون ہے یہ دیکھا تو وہ ایک آدمی اللہ کی پاکی بیان کرا کہنا ہے بھئی اور بھول ذرا تو کہہ رہا تھا کہہاں اور بھول کہ نے فیلی میں نہیں بھولتا پیسے لیتا ہوں کیا دیں گے تو تو اتنا اتنا دینا ملے بھولے تو اور محبت پڑھ کی پھر اور مطالبہ ہوا تو ایسے سارے دینان و دینہ سب دیتے چلے گئے کچھ بھی نہیں بچا پھر کہیں اور بھول دیں کہنے اب تو کچھ بھی نہیں ہیں کہیں بکریاں لے لیں ایک ایک دفعے میں بکریاں دیتے چلے گئے مال ختم بکریاں ختم کپڑے دے دیتی ہیں پھر لے اور بھول کہ اب کیا ہے ترے پاس تو کہنے اتنے ساری بکری امور تجھے نوکر کی ضرور پڑے گی نا وہ نوکر بنا لیتی پھر چروہ بن جاؤں گا پھر جب سب ختم ہو گیا پھر عرشت نے کہا کہ ارے میں انسان نہیں ہوں فرشتہ ہوں ابراہیم اللہ نے ہماری آدمائیس کے لئے بھی جائے تو پورا مال اور اطاعت گلائیں گے ہر حال میں مانو گے ہر حال میں اللہ کے تابع رہو اللہ کے تابع رہنے میں باپ جاتا ہے تو باپ چھو گئے ماں جاتی ہے تو ماں چھو گئے قبیلہ برادری چھو گئے تو چھو گئے بادسہ مخالف ہوتا ہے تو ہو جائے دنیا مخالف ہوتی ہے تو ہو جائے بی بی کو چھوڑنا پڑے ابراہیم میں چھوڑ دیں گے چھوٹے سے ننے بچے کو بڑاپیں مہنے والی اولاد کتنی مہبو جوانے والی اولادیں کتنی محبت ہوتی ہیں بڑاپیں میں کیسی کو ہو جائے اسی سال کی عمر میں اللہ نے ابراہیم اسلام کی عمر اسی سال ہو گئی پھر اسماعیل اسلام علی نعمہ تتا اتنی زیادہ محمد کہا کہ اس کو چھوڑو بیرانے میں جوان ہو گئے بڑے ہو گئے باپ کو خبر نہیں باپ کبھی صدوم میں کبھی باپوں میں ایراب میں ایک آتے کار دراؤن مکہ مکرمہ مار لیا کرتے تھے اللہ کا خون سے یہاں دکے بچہ تھوڑا بڑا ہوا بڑا ہوا تو زبا اللہ نے زبا نہیں ہونے دیا پھر لے آگے چھوڑ گئے یہاں دکھے جوان ہو گئے نکاہ ہو گیا بہو گھر میں آگئی کاؤں ہیں کبھا اسماعیل کی بیوی پتہ ہی نہیں ساسور کو کہ بہو ہے ہم نے کھو گست چلا جائے دور کرشتے داروں کی مانگنے میں سادی دوستوں کی سڑھی سڑھی دنیا کی سماجی رسنوں کے تالی کلہ چھوڑ گئے جوڑ چھوڑ گئے شب دوزارنگی چلے گئے خود کے بیٹے کا نکاہ ہے باپ کو نیمالا یہاں تک کہ وہ نافرمان رہی دوس کا طلاق بھی ہو گیا پھر دوسری بیوی سے نکاہ ہو گیا مخلی رائے دے کے چلے گئے اسماعیل آئے نا تو کہنا کہ چوکٹ بدل لے اور بیو کی چھوڑ دیں دوسری بہو آئے تو جائزہ لے کون ہے کہ اسماعیل کی بیوی ہوں بولنے چوکٹ رہنے جنے دو دو نکاہ ہو گیا بیٹے کا اور باپ کو خبر ہو گیا یہاں تک کہ آتے جاتے رہے تو ایک سفر میں معلوم پڑا کہ خدیجہ بھی حضرت 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 دیم بھی چلے گئے ایسے پندرہ لائم کی قربانی ابراہیم صلاح کی پندرہ لائم کی قربانی جان مال جذبات کی پندرہ لائم کی قربانی اطاعت کی پھر کہا ابراہیم اب تم قبول ہو گئے اب تو تم خلیل بن گئے اب تمہاری پیامت تک کہ حاجی تمہاری حصہ میں جلے جائے آوال لگو آج تک وہ خیر کرتے ہیں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ایسی امت کی وجود میں لیا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے دنیا معشیر کو مغربی میں خیل گئی امت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبولیت کی وجہ سے تو ہم دھوکے میں منا رہیں اپنے آپ کو تسلیم نہ دیں اللہ نے ہمیں قبول دیا امید رکھنا چاہیے ممان رکھنا چاہیے لیکن ڈرنا چاہیے ابھی توفیق ملی ہے ابھی توفیق ملی ہے قبول اللہ جانے ہوئی کی نہیں تو انجام سے ڈریں اللہ کیاں قبول کرانے سے قبول ہو گئے معنی اللہ علیہ وسلم نے دوار مانگی تھی اللہ اس کام کی شہرت سو سال بعد میں کر دیا اس کام کی شہرت سو سال پیشے کر دیا اور اس کام کی مقبولیت سو سال آگے کر دیا ہمارا حضرت فرماتے ہیں کہ شہرت زمین والوں میں ہوتی لوگ جانتے ہیں وہ خنہ آپا وہ خونہ صاحب وہ خنہ یہ خنہ یہ خنہ وہ خنہ دنیاوی دینی لائنوں میں دنیاوالے ہیں مشور وہ ڈپٹی صاحب ہیں وہ پلیس والے ہیں صورت زمین والوں میں ہوتی ہے اور قبولیت آسمانوں میں ہوتی ہے تو زمین والوں میں شماسور ہونے کے اضباب علاق ہیں مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو اس کام میں اللہ کہاں قبول ہوگا اللہ اس سے کام دے گا ایسا نہیں ہے کہ جو کامے چل رہا ہے اسے کام لیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے جو چل رہا ہوا اسے کام یہ ہی جا رہا ہے ایسا نہیں ہے اللہ اسے مقبول ہوتا ہے یہ کیا لوگ extensively مشہور ہونے والے تو دنیاں ہوئے ہیں اور دنیاں مرتز یلیخ دعا مانگنے ہوئے ہیں اتنے لوگ metו اسے ان کی دعایں آسمان کے سار گوکر بھی نہیں ہو کر 했는데 ایسی پر جانا کی ردسہ سوالی نہیں خبولے ہوں ہیں تو اللہ کے ہاں قبول ہونے کے اسباب اپنے اندر پیدا گا کون قبول ہوگا اللہ کے ہاں کس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کس مردوں کو کس عورت کو مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کام میں سب سے زیادہ اللہ ان مرد اور عورتوں کو قبول کرے گا جو سب سے زیادہ اتباع سنت پر ہوں گے سب سے زیادہ سنتوں پر چلنے والے ہوں اپنا جائدہ لوگ اپنی تک کتنی فیصد سنت پر میں آئی ہوں میں آیا ہوں اور بہم دینی اور بھائیس ہوتے اپنا جائدہ خود لے گئے کہ میں کبول بڑھوں کی نہیں بڑھوں کتنا آگے کی چیزیں مانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جب تدائی تعلیم میں تھے چھوٹی عمر تھی مانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یوسف بیٹا کتب بنے گا کتب کس کو کہتے ہیں بری دنیا میں ہر وقت پانچ سو کتب ابتر اور اس کے اوپر عبدال کتنے ہوتے ہیں چالیس کتب کے لغزیں مانا ایک خونٹے کے خونٹا چکی ہوتے ہیں جنہا پہلے زمانے میں پتھروں کی پہلے ہاتھ سے چلا جاتی تھی ایک پتھر میچے ایک پتھر اوپر اور اوپر کا جو سوراپ ہوتا تھا اس میں ایک خونٹا لگ رہتا تھا ہینڈل ہوتا تھا اس کو پکل کے چلاتے تھے اس خونٹے کو کتب کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر وہ چکی چلی نہیں سکتے نیچے کا پتھر زمین ہے اوپر کا پتھر آسمان ہے خونٹا مسلمان ہے اسی امت کو امت کتب بھی کہا گیا ہے اس امت اور دنیا کا نظام چلتا ہے تو اللہ کے جو انتہائی مقرب اور قریبی روگ ہوتے ہیں اللہ اس میں سے چلتا ہے کتب بننے کے لیے ان کا جیسا میزاج ہوتا ہے جس علاقے کے کتب ہوتے ہیں اس علاقے میں وہی چلے گی جو انتہ میزاج ہوگا اگر وہ سخت ہے تو وہ علاقے میں محر بھی اکلام ٹائٹ ہوگا اگر وہ نرم ہوگئے تو تامن شانتی ہوگی علاقے میں جہاں کے کتب ہوتے ہیں ایک نظام اللہ تعالی کا تو اس پر پوری دنیا کے نظام اللہ چلاتے ہیں کتب کتبوں کی وجہ سے تو اللہ علیہ صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ بیٹا یوسف کتب بنے گا اسے عبدالحزید دہلوی رحمت اللہ لے تلبہ کو پڑھا رہے دیں یہ یہ حدیث آگی کتب اب جال کی تلبہ کہنے لگے کہ حضرت جسوں کو دللی کا علمی کوئی کتب ہے کہ کاؤں نے کہ اللہ کا رات یہ بتایا نہیں جاتا یہ سارے زید کرنے لگے ہمیں بتاؤں بتاؤں اس وقت دللی کو کتب کون ہے بہت لبڑ کے مجبورم بتانا پڑا لگا وہ ظاہر نہیں کیا جاتا نہ مصیبتیں آتی ہیں بھی کہ جاؤں وہاں دللی میں درخت کے نیچے ایک آدمی جو ہے وہ تربوز بیچ رہا ہے وہ ہی دللی کا کتب ہے تربوز بیچنے والا ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کام زندہ نہ کریں پالا کی چوٹی پہ کھالی تذبی بڑے بابا بن کے وہ ہی کتب ہوگا تھیلا گاڑ ہی لگا اور کتب ہو سکتا ہے تو تلبا اس کے پاس گئے کہنے لگے کتنے گئے تربوز کیمان بتائی اتنے گئے ایک دیر امدار جو بھی ہوگا اس کو لیے تھوڑا تکھائے کہنے لگے اتنا پھیکا تربوز بیچتے ہو تھکتے ہو لوگوں کو لوٹتے ہو دوسرا دو میٹے والا کہنے لگے بھائی کوئی بات نہیں بچھو دوسرا لے لو دوسرا دے گئے ایسے کر 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 تربوز پھیک دیئے ٹوڑا اللہ کھا گیا آزمانا تھا اس وقت دللی بہت امن سکون تھا بہت نرمی کہنے حضرت ایسا ایسا ہوگا کہنے اس کی وجہ دللی میں امن شانتی ہے کچھ دن گزرا نا جالی ہوگئے احمد صاحب ڈالی کے حملے اور یہ اور نادی صاحب پھساد لوٹ مار بہت خطل گارت دللی میں ہوتے رہی بات شاہوں کے زمانے بیت خطل گئے کہ کتاب خطل گر رول یہ پر دللے زمان جانے والاں ممن شانے والے atoان پھانے رہے ہیں یہ پہنے والے سکا کہتا ہیں پھولا سکا ہے مٹری کے دولی skipped پھنے والی دلال پیسہ دیا اس کو لیا تھوڑا زفیہ پھیک دیا ہے کہ یہ تو مٹوائلہ پانی ہے ایسا بیکار کا پانی ہے اچھا پانی دور تو کہہنے میں کہ کہ میاں دوسرا پانی لے لیں گے دوسرے پیسے جائیے دوسرا پیسہ نکالو تو کہہنے میں کہ وہ تربود والا سمجھ رکھائے مجھے تربود والا سمجھ رکھائے اس سارے نظر کے بھاگے ماتے تو کتب جائیسے ہوتے ہیں اللہ اس پر نظام چلاتے ہیں مانا علیہ صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ بیٹا یوسف کتب بنے گا مانا علیہ صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ بہت مشکل کام ہے بڑے عوراد وضائف مجھاہداتری حضار خوب جتن کرو تو فیل شاید بنیں گے تو بابا بنیں گے تو کہنے لگے حضرت میرے بس کی کہاں کتب بننا مانا علیہ صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ یوسف جہاں سنتوں کا ماحول نہیں ہے ایسے محل میں سنت پر چل اللہ تجھے کتب بننا لے جہاں سنتوں کا ماحول نہیں ہے سنت کے ماحول میں سنت پر چلنا اس کو اتباہ سنت کہتے ہیں جہاں ماحول نہیں ہے سرام آ رہی ہوں مزا بڑا جانے کا ڈر ہو جی نہیں ہو رہا ہو ناغواری ہو رہی ہو لوگوں کو ہسنے کا خطرہ ہو خدشہ ہو ایسی جگہ انتہائی عظمت اور اہمیت سمجھتے بھی ہر حال میں جم جانا سنت پر کسی کی پروہ کیے بغیر اس کو احیاء سنت کے رہے ہیں احیاء یعنی حیات سے بنائے زندہ کرنا جو سنت چھوڑ دے رہے ہیں لوگ ماحول نہیں ہے اگر کوئی چلے تو وہ عجیب سمجھے جائے گا ایسے ماحول میں پھر بھی سنت پر چلنا عظمت کے ساتھ اس کو ایائے سنت پر چلنا ایسی سنت پر سو شہدنوں کا سواب ہے ہری سنت پر جلنے پر نہیں ایائے سنت پر سنت کو زندہ کرنے اکتباک اس کو بہتے ہیں یہاں سنتوں کا ماحول ہے لبزی معنی اکتباک کیا ہے بالو ہے مٹی ہے اس پر پہر رکھیں تو نشان بڑھ جائیں پہر رکھا ہے ایک شخص نے پاہ رکھا ہے بالو پہ اس نے اپنا پہر اٹھا ہے ایک نشان بنگے دوسرے نے بھی بالکل وہ نشان پر اپنا پاؤں رکھا جہاں اٹھا ہے مانگ اٹھا جہاں اولی ہے محملی جہاں اڑی ہے ہوا ہے نشان پر اپنا پہر رکھ دے اس کو اکتباک کیا ہے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جس عمل کو اس عمل کو اسی طریقے پر کرنا یہ ہے اکتبائی سنت پر کیونکہ نہیں اکتبائی سنت پر جیسے آپ سم نے کھایا ہے ہم بھی کھائیں آپ نے عورتوں کے لائن کا طریقہ ازواج مطالات کے ذریعے سکھایا مردوں کے لائن کا طریقہ صحابہ کو سکھایا تو عورتیں اس پر آجائیں مرد اس پر آجائیں یہ ہے مرد عورتوں کا اکتبائی سنت پر آجائیں اور یہ ہے سنت کیا ہے جہاں سنتوں کا معلوم نہیں وہاں سنت پر چلنا ہے تو مولانا علیہ صاحب بحمت اللہ علیہ کہتے تھے اس کام میں اللہ ان لوگوں کو قبول کرے گا جو اس کے اندر سب سے زیادہ اکتبائی سنت ہوگی حظر اپنا دیکھو تو اب تک کتنا اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی عشرے کی صحیح روضہ کی چلے کی بیرون کی مسرت کی جو کل بھی ہے اللہ سب قبول فرمائے کم زیادہ جو بھی جس کا ہو تو یہ قبول ہوا کہ اللہ کے ہیں یہ قبول ہوا ہے گیارنٹی کوئی نہیں دے سکتا علامتیں ہیں علماء بتاتے ہیں جیسے ایک آدمی نے خجر کی نماز پڑھ اگر زہر کی توفیق مل گئی تو سمجھ لو کہ خجر قبول ہوئی اور زہر قبول ہوئی تو اثر کی توفیق مل گئی زہر سے ایشہ تک کہ تو چلتی ہے گاڑی خجر میں گھل پڑھ دیتی جو صفیں ایشہ کی ہوتی وہ سپڑھ کے نہیں رہتی خجر میں تو اکثر لوگوں کی اتنے ڈرنے کی بات ہے ایشہ تو پہلی صف میں تے تکبیر اولہ سے اور اپنے لائن کی اتبار سے پڑھیں پڑھیں گے تو اگلے عمل کی توفیق اگر مل گئی تو یہ علامت ہے کہ پچھلے عمل قبول ہوا اتنے بہت ڈرنا چاہیے قبولیت سے اور آسان یہ ہے کہ اتباع سنت پر آگیا جیتنا سنتوں کی پابندی ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ قبولیت کے اسباب اپنے اندر پیدا کریں حضر جی فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ مسورے والے ذمہ داران یہ کام لیتے ہیں اللہ کی کام لینے والا اللہ ہے وہ تو اللہ ان کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں استعمال کرنے قبول اللہ کرتے ہیں اگر قبولیت کے اسباب نہیں ہیں تو پھر دھوکے میں آکے ذمہ داروں کی خوش آمد کریں ہاں بھی ہاں بھی نہیں بھی نہیں بھی غلط وہ بھی ہاں صحیح ہو بھی ہاں تاکہ ہمیں استعمال کریں اس لئے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو کام لیتے ہیں تو اس سے کام لیا ہی جا رہا ہوں کام تو اللہ لیتے ہیں اور قبول ہو جائے تو پھر اس کے اثرات جائے تو اپنے آپ کو اتوائے سنت پر لائیں حدیث کا مقروم ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل بنی اسرائیل کا یہ امت دونوں ہیں مصابیت بہت ہے مماثلت بہت ہے تاکہ جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا یہ امت بھی کرے گی حتیٰ کہ ایک بہت سخت عمل ہے کہا کہ وہ بنی اسرائیل میں ہوا ہوگا تو یہ امت بھی ایسا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں بہتر پھرکے ہو گئے تھے میری امت میں تلتہ پھرکے ہو گئے اور ایک ہی پھرکے جنت میں جانے والے تو وہاں پوچھا تلتہ پھرکے ہو گئے کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہنے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ اتنا ڈرائے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہ اگر اس طریقے سے میرے ہٹیں تو پھر آخرت خطرے میں ہے اگر میرے طریقے سے ہٹیں تو آخرت خطرے میں ہو جائے دنیا ہو جائے گی آخرت بھی گئے اجن لوگوں اللہ نے قبول کیا وہ سنت اتوائے سنت کی وجہ سے قبول کیا اگر تم اس پر نہیں آئے تو ان کے طریقے سے ہٹ جاؤ گے عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ میں عمر رضی اللہ اببار کو دعوت دی کھانے کھانے کے لئے دھرتے گئے بیٹے کے دسترخان پہ دو سالن آیا بیٹے یہ دو سالن کیوں منایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پہ ایک ہی کھانا ہوتا تھا اگر دو ہوتا تو ایک کو صدقہ کر دیتے ایک کو صدقہ کیا جاتا تھا ایک کو صدقہ کیا جاتا تھا کہنے لگے کہ اببا جی وہ جتنے جو بجٹ ہے روزانہ گھر کے خرچ گیا ایک وقت کے کھانے گا میں نے جو تھوڑا تھا کم کیمت کا جو گھوشت گھٹیا گھوشت وہ کرید لیا جو تھوڑا پیسہ وجہ اس کا چربی کرید لیا ہمارا تو تیلی وگر سالن نہیں بانتا اور ہم چربی مستقل ایک سالن کہا جاتا تھا گوشت ایک مستقل سالن تو کہنے لگے اسی قیمت میں یہ دونوں چیزیں بن گئی تو کہنے لگے کہ اس سے کب میں بھی بن سکتا تھا پھر بتائے کہ اللہ دستر خان میں تو ایسا ہوتا دل دو کھانا اور دیکھو صدقہ کر دیا جاتا کہ عمر تیرے گھر میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا کیوں کہ ایک آدمی چلا دوسرے ان اس کی اتبا کی منزل پر چلا گیا تیسرے کا نمبر یعنی میرا عمر کا اگر ان دونوں کے طریقے سے ہٹ گیا عمر تو ان دونوں کے منزل جانا ہے وہاں وہاں نہیں جا سکتا عمر تیرا کھانا نہیں کھائے بیٹے کہنے لگے کہ اببا جی ابھی کھا لو اس کے بعد جب آنا نا تو ایک ہی سالن بناؤں جب دھنائیں گنا ایک جب آجاؤں ابھی نہیں کھاؤں ابھی نہیں کھا سکتا لوگ کہنے لگے کہ اب اسلام بہر پہلنے لگا دور دور کے ممالکے بھی لوگ آنے لگے اچھے سیڈر کسم ہوئی لوگ آ رہے ہیں وہاں کیا پھڑا پھڑا کپڑا پہنے رہتے ہیں اگر وہاں ٹھیک ٹھاک رہا ہوں لیکن بولے گا کون کون بولے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہت عزت کرتے تو عمر رضی اللہ عنہ کی بہت عزت کرتے ہیں اب بیٹی ہیں حضرت حفسہ تو بیٹی بعد میں اللہ نبی کی سوجہ ہیں اس لئے بات لے لیں اور عمر رضی اللہ عنہ سے انتہائی دو ٹھیک بات کرنے والے تھے عبد الرحمان ابنیوخ رضی اللہ تو سب میٹنگ کر کر کہ یہ تینوں کو لگائیں یہ تینوں بھیجیں تو کون بولا ہے کہنے پہلے آپ اپنی رائے بتائیں تھوڑا اچھا کھائیں کپڑا اچھا پہلیں کھانے ڈھگا رکیں تک مجھے پتا چل جا کہ اس نے بھیجا ہے تو مار مار کے جوتے سے ان کا چہرہ بدل دیں پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اتبا ہو جئے حضرت حفسہ سے پوچیں بیٹی تیرے گھر میں تیرے شوہر کا ابھیسترہ کیسا چھوٹی چھوٹی چھوٹ چھوٹی چار برات تو تحجید رسول اللہ چھوٹی 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 اپنی تو شاید تات میں نیند ہٹھ جائے اپنی تو نیند دھگر کی نیند ہٹھ جائے چوٹی چھوٹی 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 پھر تحجید گئی اس دن پھر کھانے کا حال بوچھا کمرے کا حال پوچھا ہجتے تھے آئیشہ دی تیرا کمرہ کیسا ہے نا پاؤں ہٹھاتے تھے پھر صدیہ کر دی خوب بھی رویا لوگوں کو بھی رویا تو جنت میں جانے والا فرقہ ہدایت پانے والا فرقہ کون ہے اتبائی سنت پر رہنے والا اپنے اندر کتنی سنت اتبائی کھانے میں پینے میں لباس میں حدیث کا محہوم ہے کہ تم کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشات اس دین کے تابعے نہ ہو جائے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں ہماری خواہشات سنت کے مقابلے میں جب آگئی تو سنت گئی ہے کہ خواہش گئی ہے اب تک کیا حال ہے اس قسم کے کپڑے کی خواہش ہے سنت کا تغادہ یہ اس قسم کے لباس کی خواہش ہے اس قسم کے شادی بیعہ گھر کے تغادہ ہیں اس قسم کے اسلائم کے سفر کا تغادہ ہے اسلائم کے سفرWow سنتیں گئی ہیں یا خواہشات گئی ہیں ہماری سوچو قبول ہوں گے کی نہیں ہوں گے تو بہت فکر کی بات ہے یہ قبولیت کے اسباب ہیں تو مسلمان غیروں سے جو چھانٹا جائے گا وہ فرائض سے نہیں چھانٹا جائے گا سنتوں سے ہی چھانٹا جائیں جس کو غیر نہ پہچان سکیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اس کو اللہ کیسے پہچانیں گے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے کہا کہ میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جسے بہت سارے سفید بہل ہوں اور اس میں ایک سفید بہلوں میں اس کے بال چند کالے ہوں جتنا دور سے پہچانا جائے یا کالے ہوں اس میں سفید بہلوں میں تو کیسے دور سے پہچان لیا جائے گا ایسے میرے صحابہ ہیں اور اللہ کی غیبی مدد اور نسرت جہاں وہ اتباع سنت پر ہی ہیں کام اللہ کی مدد کے بغیر ہوگا نہیں کام اللہ کے بغیر مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا اللہ کی غیبی مدد اور نسرتوں کا سبق اتباع سنت ہے اتباع سنت ہے تو صحابہ کی پہچان بلکہ وہ زمانے کے مشرقین کا یہ جو آج مسلمان کا بول نہیں ہے ار یقین نہیں مسلماء او زن او زمانے مشرقین کے بول ہوتے تھے کہ جب سے تم نے اپنے طریقے بدلے ہیں اس وقت سے تم ہم پر غالب آگئے جب سے تم نے اپنے طریقے بدلے ہیں جب سے تم ہم پر غالب آگئے یہ ہے ایک ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا دنیا میں آگئے اور امت کو غالبہ اور فروب دلانے کے لئے وہ طریقے لے دیا ہے جو اللہ کیاں محبوب اللہ کی علم سے اور اللہ کی پسند سے چنہ ہوا طریقہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا ہے مانا یسوس صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کہتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے نکلی ہوئی شوا کے اندر یہ سارے کے اندر وہ تاثیر ہے کہ چاند کے دو تکڑے کر دیں اور ٹوٹے ہی پہے تکڑے کو جوڑ دیں دنیا کوئی سائنس دنیا اسی مسین نہیں بنا سکتا سارے دنیا کے بڑے بڑے لکب والے اکٹھا ہو جائیں اگر چاند کی طرف تکڑا کر دکھاؤ چاند پر پہنچانے کا مال کی بات نہیں ہے چاند کو توڑ کے دکھاؤ جا رہا ہے یہ کا مال کی بات پہنچے بھی نہیں پہنچے اللہ جانے بخواس کی بات میں مولانا صاحب رحمت نے کہتے کہ وہ لوگ غست کر رہے تھے ایک آدمی کہنے آرے ہیں مولانا یہ کیا تم غست کر رہے ہیں دیاد دیاد ادھا دھا گیا کہ چاند پہ جاؤ بلے چاند پہ دنیا چاند پہ جا رہی ہے دنیا چاند پہ جا رہی ہے آبادی وہاں بخنے والی ہے تو نے ہاں چلو تو وہاں کولی ہی بنو ہماری جماعت بیرون کی چاند پہ بھی آ جائے گی وہاں جاؤ تو سوئی پہلے ابھی تو بات نہیں ہو رہی ہے ہماری جانوار بند کر چاند پہ جانے سے بہتا ہے انسان بند کر دھمین پہ رہنا انسان صاحب رہے ہیں انہیوں نے کہتے تھے جانوار انسان میں کیا ویٹ کا فرق ہے ہیوانیت اور انسانیت میں فرق ہے کہتے ہیں کہ ہیوانیت اور انسانیت میں فرق ہے اتباع سنت کا ہے اور سنت چھوڑنے کا ہے ورنہ آپ جانوار رکھاتے ہیں جانوار بکھاتا ہے پیتا ہے sou ہوتا ہے ہر رهایئے ضرورت وہ پوری کرتے ہیں جانور جو ضرورت انسان بوڑی کرتے ہیں تو جانور اور انسان خرق کیا ہے کہ اتباع سنت سے خرق ہے جانور کی تو کوئی اتباع نہیں ہے جان سے سمجھے کہ کھا لیا پی لیا کچھ بھی کر لیا سنتیں انسان اور جانور کی بیٹھیں خرق کر لیا تو میرے بھائیو حزیز و دوستو مشرقین خوزدہ تھے اور اس پر یقین پر تھے کہ مسلمان جو غلوہ اور فتح اور فروغ ترقی جو پا رہے ہیں اس کا سبب اتباع سنت ہے کہ جیسے تم نے وہ طریقہ ہمارا طریقہ بدلا ہے اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر آئے ہو اس دن سے تم ہمبر غالب آگئے تو پہچان جب ہوگی اس امت کی گئروں سے چھانٹے جانا اور گئروں سے الگ ہونا وہ اتباع سنت چوبیس گھنٹے کی اتباع سنت پر ہوگی فرائز پر حدیث کا محوم ہے کہ میں نے میرے نبی کو اس لیے بھیجا ہوں تاکہ حق اور باطل نے خرق ہو جائے حق اور باطل کا خرق تو فرائز سے نہیں ہوگا حق اور باطل کا خرق کس سے نہیں ہوگا سعید؟ فرائز سے نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ فرائز کبھی کبھی ہے حج تو زندگی میں ایک ہی بار ہیں ایک بار حج کر کے آگے کون اس کو گھر گھر دے گے؟ تو کھلی رکھے بھی لکھ رہا ہے کہ یہاں حجی صاحب وہاں حجی صاحب وہاں حجی صاحب وہاں حجی صاحب تو حاجی صاحب سے حج پہچانا گئے تو حج تو زندگی میں ایک ہی بار ہے باقی اگر ساٹھ سال کی عمر ہے چالیس دن حج میں گزارا اس نے تو انساٹھ سال آئے اور باقی کے دین اس میں کہے کیسے پہجانے گا جہروں سے کہتے چھانٹے جائے گا نماز چودیس ہنٹے پہ پانچ ٹائم ہے دس دس منٹے کی نماز میں آتا اٹھا گیٹا گیرا پڑا بھاگا دھوڑا گھتم 15-20 منٹ باقی میں کیسے پہجانے گا جہروں سے کہتے چھانٹے جائے گا زکاة سال میں ایک بار ہیں روزہ سال میں ایک ہی بہین ہے ہر زندگی میں ایک بار ہیں تو غیروں سے مسلمان جو علاہدہ کیا جائے گا مسلمان کی جو شان الگ ہوگی وہ اتوائے سنت سے ہوگی ہر وقت کھانے میں دونوں ہی کٹھے ہوگئے غیر بھی ہوگئے مسلمان بھی وہ تو الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں کھا رہی ہیں یہ تو سیدھے ہاتھ سے کھا رہے ہیں یہ ہی چھانٹ دیا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور یہ یہود و نسانہ ہیں یہ مشرقین ہیں بالوں کے رکھ رکھا وہ چھانٹ دے گا چلنا پھرنا چھانٹ دے گا شادی بیعہ چھانٹ دے گا لباد چھانٹ دے گا اتوائے سنت پر آنا یہ غیروں سے علاہدہ ہونے کی کی علامت ہے اور اللہ کی قبولیت کی علامت ہے اور اللہ کی غیبی مصردوں کے حرمدادوں کی آنے کا سبب ہے تو مولانا ایہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ یہ کام ان لوگوں سے لے گا جس کے اندر سب سے زیادہ سنتوں کی پابندی ہوگی یہ لئے ہمارے حضر جی کہتے ہیں جماعتوں میں نکل کے تین طرح کی سنت سیکھیں ایک سنتِ عادت یعنی جسمانی ضرورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا جسم کی کیا ضرورت ہیں سوچو ضرورت سرسلے کے پیر کے ناخون تک کیسے تیل لگانا کیسے کنگی کرنا کیسے بال بنانا کیسے سوالنا نیچے تک کے ساری ضرورت ہیں جو جو ہماری جسمانی ضرورت ہیں کھانا پیرنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹنا جو کچھ بھی ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانا ہے اس کو کہتے ہیں سنتِ عادت تو کتنی آئی ابھی تک اپنی خود سوچو کتنی آئی اگر آگئی ہے تو الحمدللہ سنتِ عبادت سنتِ عبادت عبادتوں کی سنت عبادت میں نماز سنتِ محقیدہ سنتِ غیر محقیدہ سلات التذبیر سلات الحجر سلات الحجر حضر مسجد میں گئے اورتے تو حرم میں چلیں ورنہ ان کے لئے تو آئے گا پھر روزیں ہیں فراج نئے نوافیل ہیں موقع محل کے اعتبار سے ہیں دعا مانگنا ہے تلاوت کرنا ہے تذبیر پڑھنا ہے کہ نہیں ابتبائی سنت میں جو نور ہے وہ رواجی شکلوں میں نہیں ہے جیسے وہ تذبیر ہے نظر جی کہتے ہیں وہ آج کے جو نکلی ہے جیسے اگلی پہنے رہتے لوگ ٹک ٹک کردے رہتے ہیں وہ سمجھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے وہ کاؤنٹنگ کر رہا ہے گننا گن رہا ہے سمار گر جن کے ذکر میں اللہ کا ذہار نہیں ہوتا ان کے ذکر میں گنتیوں کی تعداد ہوتا ہے دانے گنے جاتے ہیں دانے گنتے ہیں دانے گنتے ہیں دانے گنتے ہیں دانے گنتے ہیں ذکر کرنے والوں کو اللہ کو قرب نہیں ملتا ذکر وہ جو صحابہ نے کیا ادلاگ نے بھی پاسنے کے راستے سے ابو رہرہ ان کے پاس ایک دھاگت آج اس میں گانٹ مار لیتی جیتے سو دانے اتنی سادگی دانے نہیں ہیں تو اس میں گانٹیں مار لیں یہ پتھروں پر کنگریوں پر گنتے تھے انگلی کے بوروں پر گنتے تھے یا خجور کی گھٹلیوں پر گنتے یہ تھا انہوں پہو ٹاک ٹاک لے بڑھے رواجی شکلوں سے اللہ کا قرب نہیں ملتا ادلاگ کہتے ہو سکتے ہیں اس پر تمہیں سواب مل جائے گا اتباع سنت تمہیں ملنے والے ہیں نہیں اس تذبیز میں تم سمجھ رہے کہ میں زاکر ہوں اللہ کی کوئی شماری نہیں تمہارا تو ایسے تذبی ہوگئی اتلاوت ہوگئی لوگ جو موبائل میں پڑھنے ہیں قرآن سنت پڑھنے ہیں موارکے میں جہاد میں قرآن پڑھنے ہیں سنت پڑھنے ہیں موارکے میں جہاد میں قتال میں لوگ قرآن لے کر جائیں کرتے تھے اور اس کے وجہ سے اللہ فتح کہتے ہو اتنی اضبط ہوگئی اکرمہ رضی اللہ تعالی قرآن کو آنکھوں پہ لگاتے تھے سر پہ لگتے تھے چھونتے تھے روتے روتے کہتے تھے پوچھو کسی مختیزہ اسے موبائل کو ذرا چومو آنکھ پہ لگاؤ سر پہ لگاؤ اور بولو کہ موبائل کو بولو یہ دیکھ کتنا گروہ ملے گا اللہ رضی اللہ تعالی کہتے تھے بندے اور بندی کا تعلق جب اللہ سے ختم ہو جاتا ہے تو حرام چیزوں کی نحوستیں بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتی اور بندے کا اللہ سے تعلق بندی کا اللہ سے تعلق جب من جاتا ہے تو حلال چیزوں کے نقصانات اللہ اس پر کھول لے کس کے نقصان؟ حلال جب تعلق ختم ہوگا تو پھر فتوے فتوے آتے رہیں گے یہ بھی چل جاتا ہے یہ بھی چل جاتا ہے گندی چیزوں کو جائز کرانے کے بیشے پڑ جائیں گے عمر رضی اللہ تعالی آکے بار بار کہتے تھے اللہ تعالی نبی پاس ان کو یا رسول اللہ اللہ تعالی کہ پردہ نازم کرتے ہیں یعنی عمر ایک چیز کا اللہ نے حکوم نہیں دیا ہمار کیوں کہ حکوم پردہ نازم کرتے ہیں اسی آیت قرآن کی ایسی آئی ہے عمر رضی اللہ کی چاہت تھی اور وہ اللہ کا حکوم بن گئی قرآن نازم کرتے ہیں اسی آیت ہیں عمر رضی اللہ کی منشد تھی اور اللہ نے حکوم بنا دیا دین بنا دیا ازاد مطارات کا پردہ نہیں تھا آزاد نبی آگے کہتے تھے یہ منافقین جو ہے ان کی خبیص لوگ ہیں ان کی اعتبار نہیں یا رسول اللہ کو پردہ نازم کرتے ہیں منافقین کے سامنے ازاد مطارات آنا یانا نہ کریں بیٹھیں شراب آرام نہیں تھی جائز تھی کہیں بول دو کہ شراب آرام ہے شراب آرام جائز چیزوں کی نقصانات کھل گئے اللہ سے تعلق بننے گئے جو اللہ سے تعلق نہیں ہوگا تو خالی کاغاز اور کلم پر فتوہ ہی جلیں گے یہاں ایسے کر سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں فتوے کے نام دیں گے فتوہ تو ایک مجبوری کے زیادہ اس کو بنا دیا تو فتوے نہ دیکھا کرو حکوم دیکھا کرو تو ایک سنت ہے عادت اور ایک سنت ہے عبادت تذبیع کی تلاوت کی اور دعا ماننے کی نوافل کی فرائض کی ساری چیزوں جتنی عبادتوں کے عامال ہیں اس کو ہمارے نبی پاس نے کیسے کیا اس کو سیکھنا چاہیے اور ایک سنت ہے دعوت آئے سنت عادت تی تی نمبر کی سنت حضرت محمد رضی اللہ عنہ کہنا ہے اگر حضور کے کھانے سے ہمارا کھانا نہیں ملا تو حضور جہاں پہنچے ہیں عمر وہاں نہیں پہنچ سکتا اس کے اوپر عبادت اور عبادت کے اوپر دعوت ہیں اس لئے بھی اپنے کو کتنی جنرل نہ لے جائیں اپنے کو کتنا مدرسیں پڑھیں یا مدرسیں میں کیا بتایا جاتا ہے یا لوگوں کو کیا تدیر ہوئے ایسے ہم دعوت دیں ایسا نہیں دعوت حضور صلی اللہ نے کیسے دی ہے ازواج متحرات کو کیسے سکھایا گیا عورتوں میں دعوت دیں محمد علیہ صاحب کہتے ہیں بات کانوں تک پہنچانا دعوت نہیں بے گہر مہرم کے کہیں دو اچھے لوگوں نے جلسہ ہے اور وہاں جرہ سا تیجہ ہے اور وہاں جرہ سا مید ہوگی آپ کو بلا ہے تب جمع ہے کئی موبائل سے دعوت دی جاری کہیں بے گہر مہرم کے ادھر یہ تو رواج ہے اتنے والا زندگی ہے ہاں جورت پر سے ساکیت ہو گیا اگر مہرم نہیں ہے اگر مہرم نہیں ہے دین کا علم بھی سکھنے نہیں جا سکتی بے گہر مہرم کے یہ کہیں یہ میری بات کو کہیں فتوہ نہ دینا جاتے ہیں اپنے سمجھے کے لئے تو دعوت دینا کانوں تک بات پہنچانا یہ دعوت نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گزر کے بات پہنچانا اللہ کی اللہ کے بندے بندیوں تک تو دعوت کی جو اتنی سنتیں ہیں وہ اپنے اندر آئے سب جگہ جانا ضروری نہیں ہے جتنے کی انجائے سے اتنے جانا لیکن اتوائے سنت کے راستے خوضر جی کہتے ہیں تین طریقوں کو سیکھو سنتِ عادت، سنتِ عبادت، سنتِ دعوت تینوں کو سیکھو اس کے مقابلے میں رواج جو چیزیں ہیں اس کو استعمال نہیں کرنا کہتے ہیں انسان کے بدن کا خود استعمال ہونا یہ مجاہدہ ہے باہر کی خارجی شکلوں کو استعمال کرنا تو یہ تھکنا یہ اپنے آپ کے استعمال کرنا ہے اب یہ ہدایت کا ذریعہ بنے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضرت سلمان کو خط لکھے فضال نماز میں بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسی سنتیں جاری کی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں اگر تم اس کو چھوڑ دو گئے تو گمرہ ہو جاؤ تو اس کو چھوڑ دو گئے تو گمرہ ہو جاؤ جو خود گمرہ ہو گیا ہو اس سے حضرت کیسے آئے گی سنتیں اگر چھوڑ دی جائیں تو تو موبائل سے دعوت نہیں دینا چٹھی بات کے دعوت دینا یہ نہیں بلکہ تھک کر اللہ کی بات اللہ کی بندیوں تاک اللہ کی بندیوں تاک یہ دعوت ہے تو اللہ کے ہاں غیبی نسرتوں کی آنے کا سبب اور اللہ کے ہاں قبول ہونے کا سبب ابتوائے سنت ہے تو اپنا جائزہ لینا ہے کہ سنتیں میری اندر کتنا آئی ہیں عبادت کی رائم کی عادت کی رائم کی اور دعوت کی رائم کی جتنا آگیا ہے اللہ کا شکر آدھا کریں اور جتنا واقع ہے اس کو لانے کی کوشش کریں اور اس کے مقابلے میں جو غیبوں کے طریقے آگئے اس کو نکالنا ہے بھیرے بھیرے اس کو کیا کرنا ہے اس کو نکالنا ہے جیتے چاول چونٹی ہونا آپ لوگ صاف کرتی ہو کنگر پھیکتی ہو تو برطن میں تھالے میں چاول نکالا تو دوڑوں چیز پر نظر ہے چاول پر بھی نظر ہے کنگر پر بھی نظر ہے چاول کو اس لیے دیکھنا ہے ایسے آگے سرکاتے رہتی ہو اپنے قریب کرتے ہو چونہ الہ ہوگے انچونہ الہ ہوگے تو چاول پر دیکھتی ہیں قریب کرنے قریب کنگر کو بھی دیکھتی ہیں باہر پیٹنے کے لیے اب چاول کی صفائی ہوگی ایسے ہی سنتوں کو ایک ایک معلوم کرنا ہے اپنے اندر لانا ہے اور جتنے غیروں کے طریقے آگئے ہیں اب اس کو کیا کرنا ہے نکالنا ہے چاہے اداوت کے ہوں چاہے عبادت کے ہوں چاہے عادت کے ہوں حضر جی کہتے ہیں باطل تو اس طرح بہت خوش ہوگا کہ سنتیں چھوڑ جائیں باطل اس پر بہت خوش ہوگا کہ یہ رواج کو اپنا لیں اس لیے رواجی چیزوں کو سستہ کر دیتے ہیں کہ جب تک یہ ہمارے رواجی شکلوں پر رہیں گے ان کی اللہ کوئی مدد کرنے والے اس لیے رواجی شکلوں کو سستہ کر دیتے ہیں تاکہ مسلمان اس کو لے وے اگر یہ رواجی چیزوں کو لیں گے تو یہ ہمارے تابع رہیں گے اگر سنتوں پر رہیں تو محمد صلی اللہ کی تابع رہیں گے اور پھر اللہ ان کے ہو جائیں گے اللہ ان کے ہو جائیں گے اس کے لیے سنتوں کا ماحول جہاں نہیں ہو وہاں سنت پر چندنا اللہ ان لوگوں سے کام لے گا جو حق کو قائم کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواں نہ کریں کسی کی بھی ملامت کی پرواں نہ کریں کوئی تاریخ کریں اپنی بلا سے کوئی ہسے یا ڈانٹیں مسکین کے بارے میں اللہ نے آج نہ دیں جو آسم پر ہستے تھے نبی جی آپ اپنا کام کریں ہم ہسنے والوں کے لیے کافی ہیں ہسنے والوں کے لیے ہم کافی ہو جائیں مولانا صحیح تھا مکیر امتلال اے ایک منجم بیان کر رہے تھے وہ جو منتقر میں حدیث ہے جس کا وحوم ہے حدیث گوٹسی میرے بندوں تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کلام علی آدم اس سے تھانہ مانگو پانی مانگو لباس مانگو ہدایت مانگو ساری حدیث وہ بیچ میں کھڑا ہوگا کہنے لگا یہ تمہاری بات پر سمجھ میں آتی نہیں مولی لوگ کچھ بکتے رہتے ہیں نوز بللہ کہ تم سب بھگر لباس کے ہو سوائے اس کے جسے میں پہنا ہوں میرے پاس کبھار میں تو کبھڑے بہت بھرے پڑھے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ تم سب بھگر لباس کے ہو سوائے اس کے جسے میں پہنا ہوں کہنے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی وہ دیدر آس کرتے ہیں بھاگا مجلی سے نہیں بہت مالدار آدمی تھا کوئی جنگ کے بعد اللہ نے بیماری لگا دی ایسی خطرناک بیماری ہو گئی جلدی یہاں علاج وہاں علاج وہاں علاج وہاں علاج وہاں علاج کہیں فائدہ نہیں ہوا بڑا مشروع ڈاکٹر کے پاس گئے کہیں کہ کوئی ٹریٹمنٹ وہاں سیرہ دوا مرہم کچھ نہیں ہے ایک ہی علاج ہے اس کا کیا علاج ہے کہ بے لباس رہنا پڑھیں گے تو اتنا مالدار آدمی اٹھرہ سال اپنے گھر میں قید ہو گیا کسی سے مل نہیں سکتا تھا کسی کو بولا نہیں سکتا ایک بات پر اعتراض کی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی جی ہسنے والوں کے لئے ہم کافی ہو جائیں گے تمہاری طرف سے آپ تو اپنا کام کرو ہمیں مقابلہ کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے مقابلے میں ان کے مقابلے میں آجائے گا ہماری ہماری اگر اتباع سنت تر آگے اس لئے اپنا ماحول بناو گھروں میں بچوں میں بھی بروں میں عورتوں میں مردوں میں کوئی سنت کے خلاف چیز اپنے گھر میں تنپنے ہی نہ پائے اتنا رواج دے مولا سعید خان صاحب رہتے ہیں میں نے دیکھا مولا الیاز سے زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء تھے اللہ والے تھے مسائق تھے لیکن یہ کام اللہ نے مولا الیاز سے کیوں لیا ہے یہ کام مولا الیاز ہی سے اللہ نے کیوں لیا ہے تو چہودہ باتیں مولا سعید خان صاحب بتاتے ہیں جس میں ایک بات یہ تھی کہ سنتوں کی ابتواہ بہت زیادہ تھی سنت کی پابندی مولا الیاز صاحب رمت اللہ آخر زمانے بہت بیمار ہوئے مولا الیاز صاحب تو کھٹیے پہ لیٹے رہتے ہیں جیسے ہاتھ کے دمانے میں پورسی میں نماز پڑے نہیں لو تو جماعت کھڑی ہوتے رہتے ہیں تو کونے میں مولا الیاز صاحب کی چارپائی رکھتے ہیں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مولا اپتے اتنے بیماروں گھر میں نماز پڑھ لوں ہاں تو تو مسجد ہے آپ پاس میں گھر میں نماز پڑھ لنا مردوں کے لئے کہا کہ یہ تو یہ کہ نبات ہیں منافقی مزید نہیں آتے کہتے تھے مولا الیاز صاحب کہ مختی صاحب پوری زندگی سنتوں پر چلا ہوں دعوت دیا ہوں اور آخری دوانے آپ مجھے منافق ہونے کا فتح دیا کہ منافق بن جاؤں مزید میں جانے ضرورت نہیں گریب نماز پڑھ لے اس لئے اپنے کو بھی دیکھنا ہے کہ اپنے دھر میں مزید چھوڑ دے دھر میں تو بھی نماز پڑھ لے تو مجھے مزید میں تو چار پائی مزید میں نماز کے ٹائم میں مہا اجاز صاحب جرزہ توجیہ کے ساتھ سنو میں کیا بتا رہا ہوں تصور میں کرو اپنے دیکھ تو نہیں پائیں گے تو ایک کھٹیا ہے اس کا ایک دو پائے ایک سر کی جانے اور ایک پیر کی جانے تو ایک خادم سر کی جانے سے کھٹیا پکڑے ہوئے ہیں اور ایک یا ایک پیر پیر ہے تو مزید کے دروازے میں جب کھٹیا داخل ہونے لگی وہ خادم جو پاؤں کی ضرورت تھا اس کو پہلے داخل ہوا سر والے بات نہیں تو ایسے تصور کریں ایک آدمی لیٹا ہوا ہے کھٹیے پر اور اس کے پیر کا حصہ پیر کی جانے کی کھٹیا مسجد کے دروازے میں دھیرے سے داخل ہو رہی ہے اور جیسے ہی پاؤں کی حصہ کھٹیے کا دروازے کے پاس داخل ہوا تو مانالیہ صاحب لیٹے ہوئے تھے تو اپنا جو الٹا پاؤں میں بائیں پھر وہ گھٹنے کے پاس سے موہ لیا مانالیہ صاحب اور جب قادم مجھے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں کہنے لئے بھائیو تو تمہیں پتہ نہیں مسجد میں سیدھے پہر سے داخل ہونا سنت ہے سمجھ میں آئی بار دونوں پہر ہیں تو دونوں پہر پاؤں چلا جائے گا تو آپ نے مانالیہ صاحب الٹا پاؤں موڑ لیا تو سیدھا پاؤں آگے ہو گیا اور الٹا پاؤں پیچھے ہو گیا تو کہنے لگے سیدھے پہر سے مسجد میں داخل ہونا سنت ہے اسیدھا جب نماز پڑ کے کھٹیاں نکالنے لگیں پاؤں کی جانی سے نکالیں تو مانالیہ صاحب جیسی دروازے کے پاس پاؤں کی جانی پہنچیں تو آپ نے سیدھا پاؤں ہو گیا کہنے لگے مسجد سے اُلٹے پہر سے نکلنا سنت ہے اتنی بیماری کے عالم میں اتنا زیادہ سنتوں کی پابندی اب ان تو صحت کے دمانے میں جان پہ آرہا جی نہیں ہو رہا طبیعت نہیں ہو رہی اچھا نہیں لگ رہا دیکھیں گے بعد میں سنت ہی تو ہے جو کہتے ہیں سنت ہی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہر حال میں ضروری ہے سنت ہر حال میں ادا کرنا ضروری نہیں ہے حالانکہ ہر حال میں سنت ادا کرنے سے ہی اسلام کا تعلق ہے غیر اس بات کو جانتے ہیں یہود نصارہ اسلام کے دشمن کہ اگر مسلمان مہربان اتوائے سنت پر آگئے فاللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو جائے گی ہمارا گلبہ دنیا سے ختم ہو جائے گی اس کے لئے مٹنگیں کر کر کے منصوبے بنا بنا کے ہر سنت کے مقابلے میں انہوں نے اپنی ایک ہی دنیا میں چلائی دی ان کے دشمنوں دیکھوں محسوا ہے محسوا کے مقابلے میں برش محسوا کے مقابلے میں برش اور کتنے لوگ کتنے دن سے سنت سن رہے ہیں کتنے مسوا پر آئے ہیں مسوا پر آنا یہ نہیں ہے کہ برش کے ساتھ مسوا پر آئے جائے برش کے بغیر مسوا پر آئے ہیں یہ مسوا کی سنت مولا علیہ صاحب محمدلالہ کہتے تھے کہ ایک ہے اتوائے سنت سنت سمجھ گئے ایک سنت کی اتوائے کرنا ہے خواہش پھر مثال دیتے تھے حدیث کا مخون ہے کہ سرکہ دستر خان پر کھانا کھانا سنت ہے سرکہ کھانا سنت تو لو کیا کرنا ہے پانچ طرح کے انفس اور کھانا کے مطالبہ کر رہا ہے پانچ دسترہ کی کھانے رکھ لئے اور کہنے لگے بھائی سرکہ بھی لیا ہے سرکہ بھی لیا ہے دستر خان پر کھائش کے کھانے کے ساتھ اور کہنے کہ دیکھو ہم نے سنت کی اتبا کر لی حالانکہ یہ سنت کی اتبا نہیں ہے اتبا اس وقت ہوتی جب تمہارے دستر خان پر سوائے سرکے کیا وہ کچھ نہیں ہوتا پھر سرکہ سنت ہے کہ آپ نے فرمایا مقروم ہے کہ کتنا ہی بہترین سالے ہیں سرکہ سرکہ کتنا ہی بہترین سالے ہیں یہ ہے یہ ہے تو ایک یہ نہیں کہ برس کو بھی جمع کر لو محساب کو بھی جمع کر لو تو وہ کہا ہم اتبا سنت بہترین ہے ایسا نہیں ہے برس چھوڑو اتبا سنت جب ہے جب سرک مصور پر رہو گے تو بھی ہمیں مصور کے مقابلے میں برس دے دیا تو بھی مقابلے میں ہیڑ دے دی اور مردوں کے لباس کے مقابلے میں یعود نسارہ نے اپنے لباس دے دیا عورتوں کے سنت لباس مقابلے میں اپنا سنت اپنا لباس دے دیا ہر چیز ہر چیز میں میٹنگیں کر کر کے منصوریں کر کر کے ایسا دنیا میں رواس حیل آیا کہ سنت ہتم ہو جائے اس کے لئے ہر حال میں گئروں کے طریقے سے بچنا جو آ گیا ہو نکالنا اپنی زندگی سے جتنا باقی ہے اس کو اپنے اندر لانا جتنا اتنا کرتے چلے جائیں گے اتنا اللہ کے ان قبول ہوتے جائیں گے جب قبول ہو گئے پھر اللہ کیا اندرون کیا وحرون اور کیا یہ ہے اور اس طب اللہ آگے بڑھا دے گے ہم سمجھتے ہیں پیسے ہی ہو جائیں گے کتنے لوگ ہیں جن کا دو چلے مستورات میں لگائیں لیکن آج تک بہرون نہیں گئے کیوں نہیں گئے پیسے تو ہمیں کوایق سے بھی قبول ہوتا ہے کوایق سے بھی قبول ہوتا ہے پیسے نہیں دو چلے لگائے تو بہرون جائیں گے تین دفعے چار مینہ لگائے مردوں کا تو بہرون جائیں گے اللہ قبول کرے گے تو جائیں قبولیت کی انیاں صلاحیت نہیں پیسے نہیں کوایق میں یہ مطلب نہیں تو جتنا یہ اپنے اندر ہوتا چلا جائے گا اس لئے آنے والی عورتوں کو سنتوں کی دعوی طرزانہ دیں اب یہاں یہاں جو ماحول ہے یہاں کا ماحول تو مقامی دینی بہنے سے پوچھیں صاحب خانہ بتائیں گے تو یہاں تو بہت زیادہ سنت کی ازمار بیان کرنے کی دکھو سنت کی قیمہ بیان کرنے کی دکھو سنت کے موٹے موٹے فائدہ بیان کرنے کی دکھو جو سنت پر چلے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دین پر استقامت دے گا نیک لوگوں کی دینوں میں محمد ڈال دے گا دشمنوں کی دین میں اللہ خوف ڈال دے گا اور کم وقت میں اللہ اس کی روزی زیادہ دے گا اور خاتمہ ایمان پر فرمائے کتنے بڑے فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزی زیادہ پر پڑتا تھا روزی زیادہ پڑتا تھا ایک مہینے کی مسافت سے یعنی ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے اب یہاں چلنا چلو کرے گا ایک مہینے تک چلتا رہے گا کہاں جاں پہنچے وہ تینی دور اگر کوئی کافیر ہیں اور اس کو معلوم پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روزی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روز ہے وہ روز اللہ نے سنتوں میں ڈال دے لہذا جو مرد اور جو عورت جتنا زیادہ سنت پر چلے گا آج کے کافیروں پر اللہ اس کو روزی ڈال دے آج ایسا رو ہو دے بہتل سے بچنے کے ذریعہ اتباع سنت ہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں محبت دشمنوں کے دلوں میں حیبت یہ ڈالیں گے اور جہاں سنتوں کا ماحول نہیں ہے وہاں سنت پر چلیں گے تو سو شہیدوں کا سواب دے گے روزیاں کم وقت میں زیادہ ملے گے برکت والی ملے گے دین پر استقامت ملے گے ہر حال میں چلنا حسان ہو جائے گے اور اللہ کے محبوب بن جائیں گے اللہ کہہ رہے قرآن میں جو محبوب آیت کا نبی جی میں اعلان کروں کہ اللہ ان سے پیار کرے اللہ کے بھی محبوب بن جائیں گے اللہ کے محبوب نیک لوگوں کے محمود اور کیا بچا بتا اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بڑی خیر کتنے بڑے بڑے نفع ہیں یہ آنے والی عورتوں پر چھوٹے چھوٹی باتیں بتا کے ان کو تیار کریں اب یہ جو باتیں ہیں تو بڑی بڑی باتیں بھی وہ اپنے لائن کی بھی سنتوں کی فائدے ہیں سنتوں کی قیمات سنتوں کی عظمت اے میرے بیٹے اگر تجھ سے یہ ہو سکے اپنے دل کی قیفیت بنانا کہ تیرے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی خوٹ نہ رہے اور یہ میری سنتوں میں سے ہے جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا وہ میرے ساتھ وہ جائے گا تو ایسے نفے سنتوں کے باتا بتا کے فاتویں نہیں دینا جاندہ 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 فاتویں نہیں دینا محبت محبت سے لے چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹے چھوٹے نفے کیمتیں بڑھیں یہ سنانا اللہ کی سنت پر چلے گی اس طرح سمجھا سمجھا کے لوگوں کو حکم کی قیمت حکم کی قیمت حاکم کی حضمت میں چھوٹے بچے پانی کرتے ہیں چھوٹی بائن پانی مانگی جب پیٹ اڑا ہے تو دھو نمائی کی پانی تو اس کو ڈاٹ نہیں سکتے اب ممی مانگی تو اٹھ پانی کرتے ہیں اببہ کی حضمت ہے اببہ کی حضمت ہے اببہ کی حضمت ہے اس کے مطابق اس کی بات مانے جائے ہیں اور جس کی کیمت نہیں ہے اس کو بڑھانے کے لگے لوگاں ایسے محمد صاحب کی کیا قیمت ہے جب وہ ہوگی تو پھر آپ کے طریقے بھی قیمت بھی ہو جائے آپ کے طریقے بھی قیمت ہو جائے آپ کے طریقے بھی قیمت ہو جائے آرون رشید خلیفہ بھی ہیں بادشاہ بھی ان کے وزیر تھے وہ بہت نیک آدمی تھا امام یوسف رحمت اللہ رہے کے زمانہ تھا امام حضور حیفہ کی شاگر میں تو وزیر صاحب کو دعوت دی امام کھانے کے لیے وزیر صاحب کہنے لگے کہ ابو یوسف کیا پکائے کو کھانے پکھانے پى، کہنے لاؤکی پکائے ہو کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ مجھے لوکی بہت پسند ہے اور تم کہتے ہو کہ مجھے لوکی پسند نہیں ہے لہٰذا میرے نزدیک تمہارا قتل واجب ہے اللہ کے نبی کی پسند کے خلاف وہ اپنی پسند چل رہا ہے تو خاتوا دے جیئے اس کو قدر کر دیں ایسا ماحول تھا سنت پر چلنے کا کہ حضور کی پسند کے خلاف بھی لوگ اپنی پسند طول نہیں کرنی یہ بات پر بغداد میں فیل گئی کہ وزیر کے قتل کا فتو آگیا لوگ اورنے بچے یہ سب سنتے تھے اتنا اچھا آدمی ہے اتنا نہیں کہ اتنا سفی اتنا متقی ہوئی تو ان کو بتایا جاتا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ حضور کو لوکی پسند تھی اور یہ کہہ دیا کہ میرے کو پسند نہیں ہے ایک دم سے محبت نخرب میں بدل جاتی جو عورتیں سنتیں جو بچے سنتے تھے اس بات کو اس سے میں آتا ہے اچھا یہ وزیر نے ایسا کہا ہے کہ اس کو جلدی قتل کرو اس کو قتل ہوئی جانے چاہیے پورے بغداد میں بات پھیل گئی کہ وزیر کو قتل کیا جا رہا ہے حضور کی پسند کو پسند نہ کرنے کی تو لوگ جمع ہوئے کہ میں آدمی بہت اچھا ہے پاسک پاگیز تو ہے ہی نہیں اب یوسف تھڑا رہا ہے تو بہت سمجھانے پر کہنے لگے میرے نردیک تو اس کے قتل سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ پھر سے کلمہ پڑھ لے پھر سے کلمہ پڑھ لے کہ کلمہ پڑھنا پیچھے پیچھے کی گمرانیوں کو دھو دے ایک آدمی کوفرات اسلام کی طرف آج کہ کوفروں کے دبانے پر بھنا محبت آج کا تو سائلی کسی دارالقظم ہے کوئی مفتی ایسی بات کہے تو حرام بھی کھائیں حلال بھی کھائیں کالی بھی گلوں بھی کریں کبھی نماز بھی پڑھیں پھر بھی مومن پھر بھی ایمان والے اس کے لئے میری دینی مان گئے اتنا جتنا واہور بنے گا سنتوں کا اتنا اللہ کے نبی کے قریب ہوں گے ہم اللہ کے نبی کے دل میں جگہ ملے گی اللہ کے محبوب بنے گی باطل نے محنت کر کے کتنا اپنے نبی کے زندگی کو مٹانے کی کوشش کی ہے اتنی ہی ہم اپنی جان مال لگا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرنے کی فکر کریں گے دعوت دیں گے اپنی ذات سے اس پر چلنے کی کوشش کریں گے اور باقی اللہ سے رو رو کر دعا کریں گے کہ اللہ یهود مطارہ کے طریقے کو ختم کریں گے دنیا سے اور محمد صلی اللہ اس کے لئے آنے والوں کو سنتوں کی حضرت چھوٹی چھوٹی حدیثیں اس کو یاد کرو اور اس کو آنے والی عورتوں کو سمجھاؤ نفے بتاؤ قریب کرو اپنے نبی کا تعریف کراؤ اپنے نبی کی کیا قیمت زمین آسمان نہیں بننا ہمارے نبی نہیں پیدا ہوتے نہ پیدا کرنا ہوتے زمین آسمان بنتی ہیں چالیس سال تک آدم انستان دنیا میں روتا رہا جنت سے آنے والے ایک دفعے کہنے لگے کہ اللہ محمد صلی اللہ کی وسیلے سے دعا توبہ کرتا ہوں محمد کا جانتا تو نہیں ہوں لیکن عرش پر لکھا گوا دیکھا تا لا الہ الا اللہ محمد الرسول جب میں سمجھ لیا کہ جس ذات کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے تو ضرور کوئی بڑی ہستی ہوگی تو کہنے لگے اللہ پاک کہ آدم وہ تمہاری نسل سے ہی ہوں گے لیکن وہ اگر نہ پیدا کیا جاتے تو آپ بھی نہیں بننے وہ نہیں پیدا کیا جاتے آپ ہی نہیں بننے ان کی وجہ سے آپ ہیں یہ قیمت ہماری جب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی دنیا کے اندر ہم بولتے نا کوئی اپنے ماحول ہے مزاج ہے اسلامی معاشرے میں عورت اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی ایک عظمت کی وجہ سے منع کے اببہ منع کے چلیے منع کے خالفوں تو چلتے رہے ہیں شرماتی ہوتے شوہر کا نام لیتی ایک محبت کا تقاضی ہے ایسی اتنی عظمت اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں کہ قرآن میں ہر نبی کا نام اللہ نے دیا ہر نبی کو نام سے بکا رہے ہیں یا آدم یا نو یا ابراہیم یا لوت یا موسی جہاں نبیوں کا نام آیا ہے تذکرہ آیا ہے نبیوں کو نام جتاعت اللہ میں بکا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بہت قرآن میں آیا ہے لیکن کہیں بھی یا محمد اللہ نے نیتا ہے یا محمد نیتا ہے بلکہ کنیت سے بکا رہا ہے الکاف سے بکا رہا ہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا ایو المزمیل یا ایو المدسیب نیننو نام اللہ کی ہیں ایسی نیننو نام اللہ نے اپنے نبی کے بھی رکھی نام سے بکا رہا ہے عظمت یہ ہے عظمت اور بڑائی کا اور محبت کا تقاتہ یہ ہے کہ نام سے مت پکا رہا ہے لگب سے پکا رہا ہے عربوں میں دستور تھا کہ جو آدمی جس کنڈیشن کے اندر ہے اس کو اس کنڈیشن کے اگر پکارتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ محبت کی انشانی مدی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت فاتمہ سے جھگڑا ہو گیا حضرت فاتمہ جا کے شکایت کی اللہ کی نبی سے علی نے مجھے ساتھ ایسے سگی تو بیٹی کے ساتھ آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی مزی نبی میں لیٹے گھونے غربت فکر فاقے کا زمانہ تھا پیٹ ننگی تھی زمین پر مزی نبی میں لیٹے تھے مٹی پر تو جب دیکھا کہ دونوں بہاں بیٹے آرہے ہیں بیٹی آرہی ہیں زائدی بات ہے وضیعت تو میری ہے تو کروٹ گھوم گے ادھر سے پیٹ کر لی جب پیٹ کری تو مٹی جو زمین کی تھی وہ پیٹ پر لگی بھی تو عربوں میں دستور تھا کہ جو سب سہرہ محبت جس سے ہوتی تھی اس کو اس ماں اس کیفیت سے پکارتے تھی اس کیفیت میں وہ مفتلا ہوتا تھا زہرت علی تو غصے میں کہ یہ تو ابھی آگے کہ دامت کو بگیں گے بیٹی کو ساتھ ملے کے آرہے ہیں تو پیٹ گھومالی ادھر ان کی طرف پیٹ کر لی جب پیٹ ادھر پڑی تو مٹی لگی بھی تو دور سے بگا رہا یا ابو تراب یا ابو تراب تراب یہ نہیں مٹی اے مٹی والے اے مٹی والے جھٹکا لگا تھی اٹھ کے بیٹھ گئے میں تو سمجھ رہا تھا کہ مجھے جا کے ڈاٹیں گے اور یہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے تو علی سب سے ادھر محبوب ہے یہ ابو تراب کہہ رہے ہیں مطلب خب سے ادھر محمد علی تیرے کو مجھے تو تیرے سے ایسے مشرقین نے آپ سب سے بہت سارے سوالات کی آپ نے کہا کہ کل بتاؤں گا مطلب یہ تھا کہ جب اے اسلام آئیں گے بھائی لے کر ان سے کہوں گا کہ یہ سوال کر رہا ہے جاؤ اللہ تو جواب پوچھ یا آگے میرے بتاؤ یہ ذہن میں دعاصل اللہ تھا جب اے اسلام آنے ہی بند ہو گئے پندرہ دین تارگیاں مہینہ مختلف روایتیں ہیں ان لوگ آپ کو مزا بڑھاتے ہیں کالیاں پڑھتے تھے برا بلا کہتے تھے بڑے آئین نبی نعوذ باللہ بڑے اغیب کی باتیں بڑے اغیب کی باتیں ان کا رب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا کٹی ہو گئی پھر آپ چھوڑی ان کا رب نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا اسے سے تانے مار دے ہوں